ہلو فرینڈز ویلکم نمی کلاس مائکروس کلاسز تو آج ہم یہاں پہ میٹر ایز آور سراؤنڈنگ کلاس نائن پارٹ فائف دیکھیں گے اگر آپ نے میرے چال لیکچن نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کے دیکھ لیجیے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو انسر 24 گھنٹے کے اندر مل جائے گا ہم نے پیچھلے جو آپ کے چوتھا لیکچہ تھا اس میں ڈسکس کیا تھا سٹیٹ اپ دی میٹر سولیڈ اور لیکوڈڈ کو میں نے ڈسکس کر لیا تھا تو آج ہم یہاں پہ گیسیاس اسٹیٹ اور دو ادر اسٹیٹ جو ہیں جسے ہم پلازما اور بوس انسٹینٹ کنڈنسٹ کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور کمپیر کریں گے سولیڈ لیکوڈ گیس کو ان کے کریکٹرسٹک کے اوپر آج کی جو کنٹینٹ ہے وہ بھی میں نے انسیارٹی سے لیا نائنٹھ کلاس سے لیا ہے اور جائے ڈائیگرام ہم نے یوز کیا فیگر یوز کیا ہے وہ میں نے نیٹ سے لیا ہے تو اگر ہم سولیڈ کی بات کرتے ہیں تو سولیڈ اسٹیٹ کے اندر جو تھا ٹیول کرسی یہ سب آ رہے تھے لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر جو ہے ہمارا کوئی بھی جو آئل ہے یا وارٹر ہے اور گیسیس اسٹیٹ کے اندر ہائیڈروزن آکسیزن نائٹروزن یہ ایسا باتیں ہیں سولیڈ اسٹیٹ میں سیپ فکسٹ تھا لیکن لیکوڈ میں فکسٹ نہیں تھا پھر ویلوم فکسٹ تھا یہاں پہ جو ہمارا گیسیس اسٹیٹ میں کیا ہے نہ ہی ویلوم فکسٹ ہوتا ہے نہ ہی سیپ فکسٹ ہوتا ہے بلکہ یہ ہائیلی کمپریسیبل ہوتا ہے کمپریسیبل کا مطلب کیا ہے گیس کو ہم کمپریس کر سکتے ہیں اور کمپریسیبل ہونے سے فائدہ کیا ہے ٹرانسپورٹ ایزی ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے ایک سمال ویسلز میں ہم گیس کو کمپریس کر کے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے ٹرانسپورٹ ایزی ہو جاتا ہے دو طرح کی گیسیں ہیں ایک تو ہے لپی جی لیکوڈ فائر پیٹرولیم گیس جو کہ آپ کے گھر پہ کھانا بنانے میں یوز ہوتا ہے دوسرا ہمارا سی این جی کمپریسڈ نیچرل گیس یہ ہم جو ہے ویہیکلز میں فیول کے روپ میں یوز کرتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بہت بار پیپروں میں پوچھا گیا ہے فل فارم کے روپ میں پوچھ لے جاتا ہے کمپیٹیٹیو اگزام میں ایم سی کیو کے روپ میں فل فارم پوچھ لے جاتا ہے کبھی کبھی جو ہے یہ پوچھ لے جاتا ہے کہ ویہیکل میں یوز ہونے والا گیس کون سا ہے تو کمپریسڈ نیچرل گیس جو لپز ہے وہ لیکویڈ فائٹ پیٹرولیم گیس ہے مطلب کیا ہے ہمارا پیٹرولیم گیس کو لیکویڈ فائٹ کنڈیشن میں کر کے رکھا گیا ہے پریسر کے لگا کے اور سی این جی جو ہوتی ہے نیچرل گیس کو ہم کمپریسڈ کر کے رکھتے ہیں جو کی فیول کے روپ میں ہمارا یوز ہوتا ہے کمپریسیول ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا سمال سلینڈر کے اندر بہت آرام سے لارز امانٹ میں گیس آ جاتا ہے جسے کہ ٹرانسپورٹ ہمارا ایزلی ہو جاتا ہے دوسرا گیس کے بیچ کا جو مولیکیولر سپیس ہے وہ سب سے زیادے ہوتا ہے اور مولیکیولر فور سب سے کم ہوتا ہے مولیکیولر سپیس زیادے ہونے سے اس میں دیفیوزن کا جو ریٹ ہے وہ ہمارا سب سے زیادے ہوتا ہے کمپیر ٹو دی سولیڈ اور لیکویڈ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو موبمنٹ ہوتی ہے پارٹیکلز کی وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور موبمنٹ ہونے سے پارٹیکل آف دی گیس جو ہے آپس میں ٹکراتے جسے کولیزن کا پروسس بولتے ہیں اور کولیزن کے پروسس میں انرزی جو ہے ون پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل پر ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے یا ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے یہی کارن ہے کہ اس طرح کے موسن کو ہم ٹرانسلیٹری موسن کہتے ہیں باقی ٹرانسلیٹری موسن ہم نے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو ڈیپلی بتایا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے کہ کتنے پرکار کی موسن ہماری گیس پارٹیکلز کے بیچ میں ہوتی ہے تو موبمنٹ آف دی پارٹیکل جو ہوتی ہے رینڈم ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ انرزی جو ہوتی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو ہو کہ ایک پارٹیکل سے دوسرے پارٹیکل پہ دوسرے پارٹیکل سے تیسرے پارٹیکل پہ ہو کہ وہ جو بیسل جس میں رکھا جاتا ہے گیس کو اس کے بیسل کے اوپر ایک فورس اپلائی کرتی ہے یا پریسر اپلائی کرتی ہے وہ پریسر انرزی جو ہے پارٹیکلز کے موومنٹ آف دی پارٹیکلز سے اس کو ملتا ہے اگر ہم کم پریزن کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیپ جو ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے سالیڈ سٹیٹ میں لکویڈ اور گیس میں فکسڈ نہیں ہوتی ہے ویلیوم جو ہوتی ہے وہ سالیڈ اور لکویڈ میں فکسڈ ہوتی ہے پر گیس میں ہمارا فکسڈ نہیں ہوتی ہے ڈینسٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارا سالیڈ کے کیس میں ہائی ہوتی ہے لکویڈ کی کیس میں موڈی ریٹ ہوتی ہے اور گیس کے کیس میں لو ہوتی ہے انٹرامولیکیولر اسپیس جو ہے کے کیس میں ہوتی ہے لو ہوتی ہے لکوڈ کے کیس میں موڈی ریٹ ہوتی apoyo گیا depai ہوتی ہے انٹر مولیکلور فٹ جو ہے صلی جو ہے جو میں ہوتی جو کیس میں ہی ہوتی ہے لکوڈ کچھ میں موڈی ریٹ ہوتی ہے گرس یا شسریت میں لو ہوتی ہے Expeksen on Heating heat دینے پر ہمارا صولیڈ جو ہے slightly expense ہوتا ہے گ Soul moderate ہوتا ہے اور لاukoڈ موڈی ریٹ ہوتی ہے گیس جو بriteہ Cr Gross پر پرUS جو بلو دی روم تنپریچر ہوں ہمارا ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ٹیول دیا ہے آپ اس کو یاد کر دیجئے کیونکہ یہ پانچ نمبر میں ادھکتر پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں کمپیریزن یا ڈیفرنس بیٹوین ڈیپ سولیڈ لیکوڈ گیس تو یہاں تک آپ کا ہم نے تین اسٹیٹ پورا کیا ہے جو کی اس کے تھے اس کے علاوہ دو اسٹیٹ اور پاہ جاتے ہیں انیوارس میں ایک ہوتی ہے پلازمہ دوسرا ہوتا ہے بوس آئنسٹین جو وہ پورٹھ اسٹیٹ آب دی میٹر ہے اور یہ ہمارا سپر انہذایٹی کہا سپر ایکسائٹیٹ پارٹیکلز سپر انہذایٹی کیا سپر ایکسائٹیٹ پارٹیکلز کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہمارا میٹر ہے وہ جو ہوتی ہے اس کے اندر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون سے بنی ہوتی ہے اگر ہم الیکٹرون ہوتی ہے وہ چاروں طرف موب کرتے ہیں پروٹون نیوٹرون نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے اگر ہم ہیٹ کو براتے رہے تو ایک کنڈیسن ایسا آئے گا کہ آؤٹر موسٹ سل کا الیکٹرون جو ہے جمپ کر جائے گا اس اسٹیٹ کو ہم ایکسائیٹڈ اسٹیٹ بولتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی اسٹیٹ فارم ہوگا وہ ہم آئینائزڈ بولیں گے اس کے اوپر پوزٹیو یا نگیٹیو چارز آئے گا تو جو ہمارا پلازما ہے وہ آئینائزڈ فارم میں ہوتی ہے اور اگزامپل جو ہے فلوریسنٹ ٹیوب بلب ہوتی ہے جس میں ہیلیم گیس ہوتا ہے اور نیون سائن بلب ہوتی ہے جس میں نیون گیس ہوتی ہے یہ دونوں کے دونوں جو ہے ایم سی کے ہمیں بہت بار پوچھے گئے ہیں کہ فلوریسنٹ ٹیوب بلب میں کون سا گیس ہوتا ہے ہیلیم نیون سائن بلب میں کون سا ہوتا ہے ہمارا نیون سب سے پہلے کیا ہوتا ہے انرزی جو ہے electrical energy ہم پاس کرتے ہیں دونوں میں سے fluorescence tube wall میں سے بھی اور neon wall میں سے اس energy کا use کر کے ہمارا جو ایٹم ہے وہ ionized ہوتا ہے سب سے پہلے اور جب ionized ہو جاتا ہے تو وہ glow کرتا ہے bulb اور tube کے اندر یہ glow کیوں کرتا ہے اس کے اوپر ہم آپ کو ابھی جیسے آپ 9th میں ہمیں آپ کے 9th کو consider کہ اس لئے ہم اس کو زیادہ deep میں نہیں پڑھائیں گے اور اس کو پر میں نہیں بتائیں گے لیکن آنے والے succeeding lectures میں جو 11th اور bc level کے ہوگی اس میں ہم آپ کو اس کو بتائیں گے کیسے glow کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو صرف دھیان یہ رکھنا ہے کہ ionized ہونے کے قارن وہ جو ہے ہمارا glow کرتا ہے یا fluorescence کرتا ہے color جو ہوتی ہے fluorescence کی وہ depend کرتی ہے nature of the gas کون سی gas آپ نے use کیا ہے دوسرا plasma کے قارن ہی ہمارا جو sun اور star ہے وہ بھی glow کرتا ہے اب یہ question دو تین بار پوچھا گیا ہے کہ sun اور star glow کیسے کرتا ہے تو due to the plasma دوسرا ایک question ہے مطلب جو کی پوچھا گیا ہے بہت کی جو ہمارا color ہے کس کا star کا یا sun کا وہ کیا represent کرتا ہے تو وہ اس کا temperature represent کرتا ہے کیونکہ color جو ہے وہ ہمیں جو دیکھ رہا وہ as a fluorescence دیکھ رہا glow دیکھ رہا وہ glow ہو رہا plasma state کے قارن اور plasma state کیسے maintain ہے temperature سے جتنی زیادہ temperature ہوگی اتنا ہی زیادہ plasma state میں ہو رہا ہے گا اتنا ہی anized ہوگا اور جتنہ زیادہ اتنا ہی وہ glow کرے گا یا fluorescence کرے گا جیسے نیچے دو ڈائیگرام دے رکھا میں نے ایک star کا ہے اور ایک simple plasma state کا دکھایا گیا ہے کی ہائی temperature پہ particles جو ہے glow کر رہے ہیں یا particles جو ہوتی ہے excited state میں آ رہی ہے last part ہے boss Einstein condensate یہ جو ہے ہمارا 5th 5th state ہے matter کا ان کو یہ خوز sun 1920 میں جو ہمارا ستیندرناتھ بوس نے calculate کیا تھا کی calculate کیا تھا 5th state کے بارے میں اور اس ان کے calculation سے Einstein نے جو ہے ایک اسٹیٹ کا اسٹیٹ کو بارے بتایا تھا میٹر کے اسٹیٹ کا جو کی ان دونوں کے نام پہ بوس Einstein condensate condensate کہا گیا تھا مطلب کیا ہے کی ستیندرناتھ بوس نے calculation کی تھی اور Einstein کو مطلب Einstein کے نام پہ Einstein کے اپروچ سے state کو find کیا تھا اس لیے دونوں کے نام پہ بوس Einstein condensate کہا تھا یہ جو ہے ہمارا highly جو low density ہے یا جو low temperature ہے سب سے low temperature پہ جو بھی gas ہوتی ہے جس state میں ہوتی ہے اسے ہم بوس Einstein condensate کرتے ہیں باقی اس کے knowledge کے لیے آپ گوگل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو like کرے subscribe کرے اور comment کرے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ڈائریکٹ پوست سکتے ہیں اگر آپ board exam کی تیاری کر رہے ہیں تو بھی تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی useful ہے اگر آپ another competitive exam کی تیاری کر رہے ہیں جس میں NCRT کو consider کہہ جاتا ہے تو آپ چینل کو subscribe ضرور کرے اگر آپ biology کے دنیا میں اپنا biology میں اپنا career بنانا چاہتے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں کہ اس چینل کے تھوہ آپ کو بہت ہی important reported lecture ملتے رہیں گے related to biology thank you for watching this video